اس کپڑی پڑھتے ہوگتا کے لیے انہوں نے دیا ہے یہ دنیواد کے پاتر ہیں آپ کا سواگت ہے موسیقی 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 کوٹ نمبر ایک پر اگلا میچ ہے وہ CRPF اور نجامپور منا یہ دونوں ٹیم تیار ہیں کوٹ نمبر ایک پر CRPF نجامپور منا کوٹ نمبر دو پر شود رانی سپورٹس کلپ نریلا بابا سنکرنات چاروں ٹیمیں تیار رہے ہیں ساندیب جی جی لو بڑیا میچ آلیا مہت بڑیا کٹے کی میچ میرا جوٹا لائج جاگا تھوڑا ہو گیا آجاو بھئی آجاو شیرو شیو درانی سپورٹس کلپ نریلا بابا سنکرنات پر نمبر دو کھانی ہو چکا ہے بابا سنکرنات دیوی اور تیوتا کا میچ ماتا دادی شیو درانی جوڑ سپورٹس کلپ کی ٹیم ہے نریلا آجای خورٹس کلپ کی ٹیم ہے نریلا آجا بابا سنکرنات بابا سنکرنات بابا سنکرنات بابا سنکرنات بابا سنکرنات جرسی نمبر دس انڈین اور ایر فورٹس کی طرف سے کھیلتے ہوئے شاندار اپنا جنپنگ جنپنگ کرتے ہوئے اپنا نمبر لیا اور ایک پوائنٹ ملیا ایر فورٹس انڈین ایر فورٹس کو آئی ٹی بی بی کی طرف سے جرسی نمبر نو میں دیکھتے ہیں کس پرکار سے اپنی ٹیم کی پلاننگ کو آگے بڑھاتے ہیں پریاش کیا بونس کا لیکن آپ اکیلے خلاڑی ہی ہیں آپ کو بونس سے سنتوشتے نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگلی ریٹر میں کیا ہونے والا ہے ساندار ٹرن کرنے کا پریاش کام یا ہوا ایک انک اور بونس کے ساتھ دو انک آئی ٹی بی پی کو بونس اور ایک انک اور ریوائیو کروا ہے ساتھی خلاڑی جرسی نمبر دو کے پونے نمین ساندار ٹرن کرنے کا پریاش اور ٹرن کرنے میں کامیاب نمین ایک بار پونے جرسی نمبر نو کے آئی ٹی بی پر کا ایک خلاڑی پچھلی بار ریوائیو کرنے میں کامیاب رہا تھا اپنی ساتھی خلاڑی کو دیکھتے ہیں آگے کس پرکار سے اپنا مومنٹم بنائے رکھتے ہیں تیس سیکنڈ کچ میں کرو اور مروگ اس ٹی ٹی میں ہوتا ہے آخری انتین خلاڑی اور بہتی خلاڑی جاتا ہے زیفری کا انشارہ سپر ایڈ ٹی ننک آئی ٹی بی پی کوش شاندار تالیوں کے درسکوں نے جو ہسلا افزائی کیا ہے جرسی نمبر نو کے اس آئی ٹی بی پی کھلاری کی ٹی ٹی ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ اوپیشیل نوہ وارننگ دی صرف ایک کوچ سائیوان آپ کو گائیڈ گر سکتے ہیں ایک چینج کی ڈیمانڈ ائر فورس کی طرف سے ایک چینج نمبر ٹری آؤٹ اور نمبر ٹری ٹرین ٹری ٹرین ٹری آؤٹ ڈو نمبر پورٹ ڈیمان ٹی چار کا ڈیفنس میں کیسے نکلنے کا پریاز کرتے ہیں اور کتنا مسکل ہوتا ہے اب سپر ٹیکل ایر فورس کی طرف سے سپر ٹیکل اون جرسی نمبر نو کا آئی ٹی بی ٹاپ آئی ٹی بی پی کا یہ ریدر اپنی ٹیم کو آل آؤٹ ہونے سے انہوں نے بجایا دیکھتے ہیں آگے کس پرکار سے کھیلتے ہیں شاندار ریڈ کرتے ہیں left to right right to left don't own corners اچھا کھیل رہے ہیں بہت ہی چھوڑے کھیلاری ہوتے ہیں جو دونوں کھیلتے ہیں ریفری کا ہی شارعہ کا انکتار اور تج آپ کو ہوا نمبر ملا آئی ٹی بی پی کو آلہ درجے کے کھیلاری ہیں آلہ درجے کا کھیل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر پرکار کا مومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہر پرکار کی سکل دیکھنے کو ملے گی شاہرہ نمبر زرسی میں یہ ائر فورس کا یہ جوان جو پانی کی پیٹی گیل لے گچا لگا اس کا ایکشن بھی ہوگا بعد میں اور پھر جرسی نمبر دو سپر ٹیکل کھنے اون دیکھتے ہیں جرسی نمبر نو کا کھیلاری اکیلے دم پہ اپنی ٹیم کو لاؤڈ ہوڑے سے بچا کر شروع کروا بھائی شروع کروا پورٹ نمبر دو پہ اٹھارہ اور آٹ دیکھتے ہیں کس پرکار سے بار بار پریاد اور سیلپ آؤٹ اور اسی کے ساتھ چار پوائن آل آؤٹ کھنے کہاں آئی ٹی پی کو آل آؤٹ ٹائم آؤٹ آل آؤٹ ہوتے 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 آئی ٹی پی پی انڈین ایڈ فورس کو آل آؤٹ کر بیٹھی یہ شاندار نظارہ آپ لوگوں کو بہت ہی کم دیکھنے ملے گا آلہ درجے کے خزاری دونوں ٹیموں میں ہیں کس پرکار سے ایک سپر ریڈ نے شپر کام کیا آئی ٹی پی پی کے لیے اونسی سے سارا مومنٹم ایک ٹیم کا بگڑا اور دوسری کا شکرا یہ میچ کی خاصیت ہے آپ ناندل سٹیڈیم روٹک اور بڑسیا یہ دونوں ٹیموں میں تیار ہو جائیں جلدی بھائی ناندل سٹیڈیم روٹک بڑسیا اور رنڈانا اور میچ پونہ سٹارٹ دس نمبر کی جرسی میں نوین گوئر سرندر اورف کارنا ان سے آگرہ انوروت کیے گراؤنڈ نمبر دو پر پوٹے سرندر جی خوکر شاہب بولنا ایک بار سرندر جی کو سرندر اورف کارنا کو سرندر اورف کارنا آگے جی آگے پچھے سے آگے پچھے سے آگے بھئی کوٹ نمبر تین کے اوپیسیل آ جائیں اتنی آنمدہ باکہ بورڈر پر پر اوٹکھا کہا جائیں اچھا پریاش کیا تھا دس نمبر ساتھ میں کوٹ نمبر تین کے اوپیسیل پہنچائیں جلدی سمیہ کی بڑی مہتا ہے جو کھناڑی آؤٹ ہوتا ہے اس کو جہان رکھنا ہوتا کہ آپ کتنی جلدی آپ گراؤنڈ سے باہر جائیں گے تو ریڈ سٹارٹ ہوگی آپ لوگ اسی کا جہان میں رکھتے ہیں شاندار جمپ what a beautiful jump پیٹیز کیا بات ہے اپنا جمپ کیمرے میں قید ہو گیا اس کی ایک الگ سے فوٹو پڑھا کہ نوین گویت کے گھر میں کمیٹی سے آگرہ کروں گا کہ ماتا پیتا بڑے پرشن ہوتے ہیں اپنے بچے کے انر کو دیکھ کے تو ان کے گھر میں اسے مومنٹ کی ایک فوٹو جرور آوست سے بھی جوائی جائے جرسی نمبر نو میں آئی ٹی بی پیٹ آئے گی پہلو پلے لگاتار کٹ کرنے کا پریاز دیکھتے ہیں بیٹری کا ہی شارہ اور ویڈ راؤڈ کا ہی شارہ بھائی جو افیسیل ہے نا جس کی ڈیوٹی جس گراؤن پہ وہ اسی گراؤن پہ رہیں گے دوسرے گراؤن پہ یا ہی تو اتر نہیں پہتھیں گے جتنے افیسیل ہیں میری نیلے جن ہے کہ اپنے اپنے گراؤن پہ رہیں اپنی تین نمبر کے افیسیل آجاؤ بات کے ریک کسر پوڑی شاہر نکر جائیں گے تھوڑا تھوڑا کھا گا آجاؤ دیکھو مات تین نمبر کے افیسیل کرپہ کرکے جلدی پہنچیں دو نمبر یہ ڈیسیزن آپ پس میں آپ نہ اُلجیں آپ کے پاس ریو اگر ہے تو آپ افیسیل سے پوچھیں یہ نیم قائدے کانون کا کھیل آپ سبھی آلہ درجے کے کھلاری ہیں آپ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں کھلاری کو آپس میں اُلجیں گیا ہو سکتا نہیں آپ اپنے وہیں کھڑتے ہیں وہ وہیں کھڑتے ہیں کھلاریوں کو انگول ہونے کی جوند آپ نے اپنے اوبجیکشن دے دیا اوفیسیل دیکھ رہے ہیں اوفیسیل ہمارے ویل کوالیفائیڈ انایس کوچیز ہیں اس لئے یہاں پہ آپ کو بتاؤں کچھ اوفیسیل کی ڈوٹی فرڈریشمن لگائی ہے کچھ اوفیسیل یہاں ہماری کمیٹی کی طرف سے ڈوٹی فرڈریشمن لگائی ہے ڈوٹی فرڈریشمن لگائی ہے اس پوائنٹ کا ڈیسیزن کے بعد اس سے پہلے تیرہ سترہ ڈوٹی فرڈریشمن لگائی ہے ڈوٹی فرڈریشمن لگائی ہے شاندار مقابلہ چلتا ہوا اوپیشیل بھی بڑی پہنی درستی سے دیکھ رہے ہیں لیکن اور تمام جو درسک ہیں یہاں پہ دو دو آنکھ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس لئے آپ ایمانداری کا پریچے دیں تو اوپیشیل کو بھی آسانی ہو جاتی ہے کئی بار ہوتا ہے آپ نے اگر ایمانداری کا پریچے نہیں دیا تو آپ کی ساکھ میں گراؤٹ آوز سے ہوتی ہے اوپیشیل کے اسارے کے انتجار میں تمام درسک دو پوائنٹ بہت دیشاندار تالی بجھا دیں تمام اوپیشیل کے لیے اور کھلاریوں کے لیے بھی ہو جاتی ہے کئی بار اسی لئے ریفری اور امپائر رکھے جاتے ہیں کورڈی میں بھی امپائر اور ریفری کی بہت اہم بومی کا ہوتی ہے اسی کا نظریہ اور نتیجہ یہ مہیل ہوئی باک کا مہت ہے اوپیشیل آج ہوگے ہیں دولو ٹی میں جلدی کورڈ نمبر تین پر پہنچیں جلدی آئیں بھائی گروہ کل مور مہجرہ گروہ گوڑک ساند نظر گر بہت بڑیا جرسی نمبر نو کا یہ کھلاڑی اپنی ٹیم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس نے پیچھلے پانچ سات منٹ میں جو آپ لوگوں نے دیکھا نوین ایکسپریس بونس پہ کافی کونفیڈنس دکھاتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی سے اپنی ٹیم کے لیے جرسی نمبر دو کو کیک آؤٹ کیا اور انک پراپ کیا اپنی ٹیم انڈین او سورس کے لیے ہندوستان کے بہترین ریڈ رو میں سے اور تمام انڈوستان کے جو ریڈ رہیں خاص کر نورتھ انڈیا کے تمام کے تمام یہ آئے ہیں اور دیس کرنے کا پریاس دیکھتے ہیں ایک بار کنائے کس پرکار کا نتیجہ رہتا ہے آپ باہر سے نہ بولے پلیس آپ انجوائے کریں اور ریڈ رے ایک بار پھر آؤٹ ریفرل ریڈ رہوٹ کسارہ سوکار منٹے سوکار اور ٹائم سٹارٹ نوین بار بار اپنی ٹیم کے لیے انکر جت کرنے کا پریاس ہونسلے کا کھلاڑی جذبے کا کھلاڑی ہونر کا کھلاڑی کچھ کتنا لنبا ہوں کلاس مبار بیچھے نکلنے کا پریاس ہونسلے کا کھلاڑی ہونسلے کا کھلاڑی ہونسلے کا کھلاڑی ہونسلے کا کھلاڑی آؤٹ ہوگی ہاں دلکل سکرمین والد ہے وہ سیلپ آؤٹ ہے پیچھے اور وہ سکرمین والد ہو رہا ہے ڈیو دیکھ لیں پلیز کوئی بات نہیں ایک ایک ریڈ کے اوپر اس پرکار سے نہ کریں آپ آلہ درجے کے کھلاڑی ہیں آپ کا نام آپ نہ جائے پلیز دیکھیں گے اپنے آپ اوفیشل دیکھیں گے اوفیشل سے آپ کو کوئی دور باونہ نہیں ہے یہ بات آپ دماغ میں عوش سے رکھیں انکملا انڈین ائر فورس کو جرشی نمبر نوک آئیے ارے مہیراؤں کی ٹیم کو نہیں آرہی بھائی سنے جی بلاو دونوں ٹیموں کو جرشی نمبر نوک کے اس کھلاڑی نے کیا انڈا کھلا دکھایا ہے اور دونوں بھی میں جلدی آئیں دونوں میں دو اور پلس بولنس سپر ریڈ کہہ سکتے ہیں یہ قسم سے تین انکم پر آپ کیے جرشی نمبر نوکے کھلاڑی نے لیکن دو کھلاڑی بوری بھائی ایر فورس سے سولہ آنگ آئی ٹیمی پی کے تیرہ آنگ چیز 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 چھو چو سولہ انتہار و آئی ٹی ویٹی چیز چکرہ چیز چکرہ کا چیز چکرہ کا سی یا مقابلہ کا مقابلہ چلتا ہوا چیز چکرہ انتہار و آئی ٹی ویٹی جرشی نمبر سات کا کھلاڑی لمبے مضیبورت کا چریخ لی کھلاڑی دیکھتے ہیں کس پرکار سے رنگ ان ٹیچ کور کو سات نمبر کو لگانے کا پریاش کیا لیکن اسی کے ساتھ آف ٹائم تیس سترہ اگر میں غلط ہوں تو آپ تریک کر سکتے ہیں تیس سترہ ان فیور آف آئی ٹی وی پی شانتار مقابلہ دونوں ٹیموں نے دکھایا آپ نے جو مجالہ دیکھا اس پرکار کے میل پہلے بھی لگے ہیں اچھی اوفی شیٹنگ تمام اوفی شیٹنگ کے دوارا کسی پرکار کا کسی اوبجیکشن نہیں لیکن ایڈیو کہ اگر کمیٹی آپ کو پردان کرتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تین اوفی شیٹنگ آپ اس میں ڈسکس کر کے دو بار ریو دیکھ کے اپنا نردے برقرار رکھا ہمارے ریفری شاہی بارنے شیئر پیر نجامپور منہ نانجل سپورٹس کلیب روٹک اور گرشیام یہ چاروں ٹی میں تیار ہیں جو میچ چھتے ہیں کہ سوافتی کے بعد آپ کے میچ ہوں گے چاروں ٹی میں وارننگ اپ کر کے تیار رہے ہیں چٹی چٹی چھو رہے ہیں خاندہ رنگل ہوںڈ ہافتہ اللہ کی بارت پہلی ریڈ انک ملا اندین ائر فورس کو بہت ہی اچھا یہ مقابلہ چلتا ہوا آئی ٹی بی پی اور اندین ائر فورس کا اور ایک بار اپنے آئی ٹی ویڈی کے پھلاڑی دونوں ٹیم میں لگاتار سنگرز کرتے ہوئے میچ میں بنی ہوئی بہت تاریم افید دونوں ٹیموں کے لیے بھجٹا ہوا اپنے پلاننگ کے ساتھ ٹوٹ اچھ کرنے کا سرنڈار پریاد جرسی نمبر تین کے آئی ٹی بی پی کا ایک لڑی سپر ٹیکل آئی ٹی بی پی کے لیے اور نوین ایکسپریس کنے اپنی ٹیم کے لیے ریل کرتے ہوئے کس پرکار سے اپر بوڈی اور لوگ بوڈی کا دوز دونوں ٹیم کے لیے ریل کرنے کا در ایکسپریس کے دوارا کتنی جلدی سے ترن کرتے ہیں اس کا فائدہ اینک کے روپ میں اور جرسی نمبر سات میں ایک بار پھنے آئی ٹی بی پی کا یہ جوان یہ تمام خلائڑی اپنے کھیل کوٹے سے برتی ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اونار کی کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن کسی خی خاص جن کوئی خاص مومنٹ میں فرق ہوتا ہے وہ اوپر نکے پھلتا ہے اسی کا نتیجہ تالیوں کے گڑگڑات کے ساتھ آپ پرندازہ لگا سکتے ہیں کہ درسک درگا میں بیٹھے درسک کی بھاونہ کیا ہے کسیم کے پرتی ہے اس کے تالیوں سے آپ پرندازہ لگا سکتے ہیں درسک نمبر دو میں ایک بار پھنے کلمہ مجھوک کرتے ہیں موٹ نمبر دو پھر یہ بہت بڑیاں سیاندھار کہتے ہیں ساتھ نمبر کی درسک کون ہے یہ ہو مونٹی دیکھا ہے بہت بڑیاں کہتے ہیں بہت بڑیاں ایک نمبر ملا آئی ٹی بی پی کو سات نمبر کی درسک میں مونٹی اس کمیٹی کا ساتھ سے بھی ہے مونٹی مونٹی نے بہت اچھا پھیل بھی دکھایا اور کل سے مونٹی تمام اہمانوں کے آو بگت میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا مونٹی خطری اپنا اونر بھی جلوہ بھی کی راؤنڈ کے اوپر دکھا رہا ہے ایک بار پھنے کیا ساندھار مونٹی کے دوارہ یہ بھی مونٹی نے بلوک مارا بہت بہت یہاں ساندھار گاؤں کا کوئی بھی مونٹی کے لیے انام دے سکتا ہے دو کیسے کی اوپرین کو جرسی نمبر اٹھارہ کا ایک سورس کا جوان ایک بار پھنے آئی ٹی پیل کے پالے میں دیکھتے ہیں کہ اس پرکار سے اپنی ٹیم کو آگے لیے جانے کا پریاز کرتے ہیں ایک بنام پانچ پانچ کے دیفنس میں کئی بار کیسے کرنے کے جلدی چیار کا دیفنس جرسی نمبر نو میں شاندھار کھیل دکھاتے ہوئے لیکن دیماغ کا پریوگ شروع کھیل کی یہ ایک اہم کڑی ہوتا ہے کہ آپ کس پرکار سے اپنا دیماغ یوز کرتے ہیں کھیل میں آکے ہوں تو کس پرکار سے اور پیچھے ہوں تو کس پرکار سے اس کی کا پرینا ہم اپنے تکلی ریل میں دیکھا ایک بار کنے اٹھارا کا یہ کھلاڑی دوسری طرف دوسری نمبر نو میں نیراج ایک بار کنے اپنے کنگوی کک کرنے کا پریاس شاندار مکاول ہے شاندار پھیل دکھاتے ہوئے بہت ہی اچھا پریاس دیس کیا اور ریدر آؤٹ کا ہی سارا ریفریش آئی بار کا آنکر ملا اینڈ ایر فورس کو ایک بار کنے چھوپر ٹیکل ہون کیک کرنے کا پریاس دیکھو کپنی ہونچی کیک کریب دس پھوٹ سے بھی ساداؤں تھی اور پھر سے سکرنے کا پریاس لیکن آنکر لینے میں کامیاب دمین گوید گاؤں کنگڑ جلا بھیوانی اینڈیا میں فورس کا پرتی بارڈ اوفیشل ٹائم آؤٹ ایس بیچ ٹائم آؤٹ ایس بیچ میں آپ کو سکور سے آفگات کروا دوں سکور پلیز اوفیشل ایک بار سکور پھو تیں تئیس چھبیس تیس نمبر کا انتر تئیس چھبیس انفیور اوف آئی ٹی بی پی کیا ساندار مقابلہ اور ابھی بھی کافی سمیں دونوں ٹیپوں کے لیے اس میرے کو جیتنے کے لیے فائنل جیسا فائنل سے پہلے کا فائنل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آئی ٹی بی ورسز اینڈیا ائر فورس فائنل سے پہلے کا فائنل دونوں ٹی موں میں آلہ درجے کے خلاڑی ڈیفینڈر ریڈر کور اس پرکار سے اور کیا ایمانداری کا پریچے دیا نمین گویت نے کہا یس میرے کو تک دیا یہ ہوتا ہے ایمانداری کا پریچے کسی بھی خیل اور کھلاڑی کی ساکھ کو پڑھانے کے لیے اس پرکار جو آپ نے کام دیا آپ نے اپنی بھی ساکھ بڑھائی اور خیل کے بھی ساکھ بڑھائی اور ایک بار کونے جرسی نمبر دو کا یہ ریڈر اور انک لینے میں کامیاب ایر فورس کا یہ کھلاڑی اپنی ٹیم کے لیے لگاتار انک کی پڑھوٹری اور جرسی نمبر سات کا ریڈر آئی ٹی بی پی کا جوان دیکھتے ہیں کس پرکار سے ریڈ کرتا ہے چونکہ پتہ ہے ان کو پیچھے میرا ایک کھلاڑی باقی ہے تو میں کیا کروں گا اس ریڈ میں اسی کیا دیماغ لے کے آئے ہیں آپ کو تیس سیکنڈیں پتہ چلے گا بیک کیک لگنے کا پریاس دیکھتے ہیں کیا شاندارٹ بہت ہی شاندارٹ ایک دوسری نیاکھیں ملائی تھانکیو بولا اور انک ملا آئی ٹی بی بی نمبر درسی نمبر سات کی کھلاڑی کو نوی کی ریوائیول اور آتے ہی ریڈ شروع دوس نمبر کی درسی میں بہت ہی شاندار لیسٹ و رائٹ دونوں ورنر نوین بھی خیر چٹتا ہے مارکا اٹھائیس پتچیس ان فیور آئی ٹی بی پی لگاتار تین اینک کا فاصلہ بنا ہوا پچھلے دو تین چیار منٹ سے اٹھائیس پتچیس دو کھلاڑی آئی ٹی بی پی کے باقی جرشی نمبر سات کا ایک ریڈر ایک بار پونے آل آؤٹ بچانے کا پریاز آئی ٹی بی پی جرور کرے گی اُس کا دیکھتے ہیں تیس سیکنڈ میں کس پرکار سے گھڑی کی ٹک ٹک تیس سیکنڈ کا سمیں ہر ایک ریڈر کے لیے ہوتا ہے دیکھتے ہیں زیادہ وولیوم سے ڈسکر کوئی اشارہ نہیں اور صرف ڈس سیکنڈ میں سوی کم سمیں میں انکر جت کیا اب جرشی نمبر ساتھ بینہ ڈو اور ڈائی یہ ڈو اور ڈائی کہہ سکتے ہیں اس کو بھی اکیلا کھلاڑی آپ کے پاس اور نمبر لینے کے سوائے کوئی اور اوپسن ہوتا نہیں تو تیس سیکنڈ میں تمام درستوں کی دھڑکنیں رکھی ہوئی دیکھتے ہیں بونس کا پریاز کرتے ہیں لیکن شاندار کور نے اپنا شاندار کان کیا اور پہلا اول آؤٹ اسی کے ساتھ سائے دے سکور میں بڑھت سکور میں بڑھت شاید پہنیوار نو کا نیرت اپنی ٹیم کے لیے میچ کے شروعاتی لمبو سے ہی جی جان جھوگتے ہوئے بینہ کسی دواب کے فری کھلتے ہوئے اور کیا شاندار کن کیا اور بہت ہی سکتے ہوئے تن پر کے نمبر لیا توٹچ کیا اور ایک انگ کی بڑھت ابھی بھی ائر فورس کے پاس پرقرار سکت کرنے کا توٹچ کرنے کا پریاز دوسری طرف مونٹی گورو کی ٹیم جیت چکی ہے شیو درانی مونٹی نے کافی اچھی کیچ دکھائی اچھی اچھا سیٹ ہے مونٹی کے بعد اور شاندار کھیلتے ہوئے کئی بار آپ کو ایکشن نکھانا پڑتا ہے اور شاندار انکل ہولڈ رائی کورنر کے دوارا اور ریڈ راؤ انگوں کا انکرہ لگاتار بڑھتے ہوئے دوسری طرف ڈیسٹ اور شاندار بچے وڈے بھی ایک پڑتا ہے موسیقی موسیقی سی آر پی ایپ نجام پور مونہ یہ کوٹ نمبر دو پر پہنچائیں دولو دی میں سی آر پی ایپ نجام پور مونہ کوٹ نمبر دو پر ہو گئی امید کوٹ نمبر ایپ پر جو میر چلنا ہے یہ بھی سماس کے لئے ہو رہے ہیں اس کے پاس ناندل سپورٹس کلر پروٹر اور برشام کے بیچ ہوگا موسیقی موسیقی ناندل سپورٹس کلبرو تک یہ دونوں تھی تیار ہیں کوٹ نمبر ایک پر آپ کا میچ ہوگا موسیقی 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 موسیقی